وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اخطَفَى اما بعد اللہم علیہم نے رشدی وعیذنی من شر نفسی سامعین پرسوں ایک مدرسے کی تحریر بہت زیادہ گردش میں رہی کئی احباب نے میرے پاس الگ سے بھیجا کہ میں اس پر کچھ تفسرہ کروں وہ تحریر پڑھی تو مجھے بڑا جلال آیا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور یہ ابھی تک جاہلیت کے دور میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں یہ تحریر ایک برینوی مدرسے کی تھی جس کا تعلق طلبہ کے داخلہ فارم سے تھا ہر مدرسے کا اپنا داخلہ فارم ہوتا ہے اور اس میں طلبہ سے عادو پیمان لیے جاتے ہیں یہ کوئی نئی اور اچنبی بات بھی نہیں مگر برینوی داخلہ فارم پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور طلبہ سے جس پر دستخط لیا جاتا ہے وہ بڑا ہی بھیانک ہے یہ ایسی چیز ہے جسے ہر صاحب عقل اور ہر صاحب دانش غلط اور برا سمجھے گا جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی کا یہ اقرار نامہ سنیے جو وہاں داخلہ پانے والے ہر طالب علم سے لیا جاتا ہے اس کا عنوان یہ ہے اقرار نامہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ہی سچا دین و مذہب ہے جس کی پہچان اس دور میں مسلک عالی حضرت سے ہوتی ہے نیز میں فتاوہ حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں اور مولوی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد انبہتوی، مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کے اقوال کفریہ باطلہ کے سبب بمطابق فتاوہ حسام الحرمین نام بنام کافر و مرتد مانتا ہوں اور جو ان کے اقوال کفریہ پر یقینی ابتلاہ رکھتے ہوئے ان کو اپنا مقتدہ یا پیشوہ مانے یا مسلمان جھانے یا کم از کم ان کے کفر و عذاب میں شک کریں اس کو بھی کافر و مرتد مانتا ہوں میں اس بات کا بھی عاد کرتا ہوں کہ حصول تعلیم کے دوران مذکورہ بالا تصدیق نامہ پر قائم رہوں گا اور جامعہ کے حصول و ضوابط کی پابندی کرتا رہوں گا اگر مذکورہ بالا تصدیق نامہ کا انکار یا جامعہ کے حصول و ضوابط کی خلاف وردی کروں تو میرا جامعہ سے اخراج کر دیا جائے اور اگر بعد فراغت مذکورہ بالا تصدیق نامہ کا انکار کروں تو میری شند منصور کر دی جائے مجھے اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کا کوئی حق نہیں ہوگا تاریخ دو پانچ دو ہزار تئیس دستخط عبدالکلام سامرین دیکھا آپ نے کس قدر ڈھٹائی سے اللہ کے محبوب بندوں کو کافر و مرتد کہا گیا ہے اس اقرار نامے میں تعلیمیوں کا نام بھی ہے اس کا پتہ بھی ہے اس کا موبائل نمبر بھی ہے بریلویوں کا یہ ادارہ کوئی معمولی اور گمنام ادارہ بھی نہیں کہ اس کی ناماکولیت کو نظرانداز کر دیا جائے یہ اپنے حلقے میں بڑا نام دب دبا اور مقام رکھتا ہے یہ مدرسہ دلہ مو انڈیا میں واقع گھوسی گاؤں میں ہے گھوسی وہ گاؤں ہیں جہاں بریلویوں کی اکثریت ہے اور دنیا بریلویت کے بڑے بڑے نام اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں نظیر احمد برکاتی یاقوب گھوسوی غلام جیلانی غلام یزدانی عثمان آزمی حکیم شمط الہدا محمد یحیہ عطاو المصطفی عبد المصطفی اظہری سناؤ المصطفی عبدالسطار امجدی عبدالمصطفی آزمی شریف الحق امجدی سمیع اللہ امجدی سالم عبدالوکیل غلام ربانی فائق آزمی لوکٹر عبدالرحمن آزمی عبدالشکور آزمی جیسے بڑے بڑے بریلوی علماء اپنا وطنی تعلق اسی گاؤں سے رکھتے ہیں یہ وہی گھوسی ہے جہاں ہندوستان میں سب سے پہلے چاند دیکھ لیا جاتا ہے حتیٰ کہ 28 شابان کو بھی رمضان کا چاند یہاں کے بریلوی اہل نظر دیکھ لیتے ہیں جب بھی رمضان کے چاند کی بات چھڑتی ہے تو گھوسی والے اس بحث میں اپنی جگہ خود ہی بنا لیتے ہیں سامرین جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی کی بدماشی تو آپ نے سنی لی اب جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے داخلہ فارم پر کیا لکھا ہے اور طلبہ سے کیا آہد و میساق لیا جاتا ہے اسے بھی سن لیجئے ہدایت درج زیل مضمون سے اگر اتفاق ہے تو اپنی طرف سے نیچے پورا مضمون لکھ کر دستخط کریں ورنہ وجہ اختلاف بیان کریں نمبر ایک مولوی محمد قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناش میں خاتم النبیین بمانا زمانے کے لحاظ سے آخری نبی کا انکار کیا ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئے نبی کا آنا جائز کہا اور مرزا غلام محمد قادیانی نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا مولوی رشید حمد گنگوہی نے براہین قاتیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم تر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محیط زمین کا علم ماننے کو شرق قرار دیا اور عبلیس لعین کے لئے محیط زمین کا علم نصر ثابت مانا نمبر تین مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور پاگل بچوں وغیرہ رزیل چیزوں کے علم سے تشبیح دی نمبر چار مذکورہ اشخاص کے ان اقوال کی وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی اور علماء حرمین شریف نے اس تکفیر کی نانوتوی مولوی رشید احمد گنگوہی مولوی خلیل احمد امبیٹوی اور مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر مانتا ہوں اور جو شخص ان کے اقوال و اقائد سے پوری طرح باخبر ہو کر بھی انہیں اپنا پیشوا مانتا ہے یا مسلمان جانتا ہے اسے بھی میں کافر مانتا اور ان کے پیشے نماز پڑھنے کو ناجائز مانتا ہوں اور جو شخص ان کی حالت جانتے ہوئے ان کی اقتداء کو درست بتاتا ہو اسے بھی میں انہی کی طرح جانتا ہوں اور اس سے بری و بیزار ہوں نمبر چھے میرا اعتقاد و عمل اگر میرے اس احد اقرار کے خلاف ثابت میری مخالقہ ظاہر ہو تو میری سند مسترد ہوگی یہ تمام احد و پیمان طالب علم اپنے قلم سے لکھتا ہے اور نیشے دستخط کرتا ہے میرے پاس جو احد نامہ ہے اس میں بھی طالب علم کا دستخط ہے اس کی ولدیت بھی ہے وطن کا پورا پتہ بھی ہے تاریخ لگی ہوئی ہے گیارہ فروری دو ہزار اٹھار سامرین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کے لئے عرض ہے کہ یہ ادارہ بریلویوں کے لئے ہندوستان میں جامعہ اظہر کی حیثیت رکھتا ہے بانی بریلویت کا قائم کردہ ادارہ مدرسہ مندر اسلام بریلی اس کے سامنے پانی بھرتا ہے بہرحال یہ ہے بریلوی ادارہ کا دیوبندیوں کے خلاف متاسمانہ اور مکفرانہ رویہ دیکھئے کس طرح مرزا غلام حمد قادیانی کو علماء دیوبند کے ساتھ جڑ دیا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح مرزا غلام حمد قادیانی کافر و مرتد اور قابل ملامت و لانت ہے اسی طرح علماء دیوبند بھی کافر و مرتد اور مستحق لانت و ملامت ہیں کہا مرزا غلام حمد قادیانی جو بالاتفاق کافر و مرتد ہے اور کہا علماء دیوبند جو باعتفاق علماء حرمین شریفین مسلمان ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں اور ان کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ ان کے علوم سے حرمین شریفین میں استفادہ کیا جاتا ہے اور علماء عرب و عجم ان کے علوم سے استفادہ کرتے ہیں حتیٰ کہ عیمہ حرمین شریفین دار العلوم دیوبند آتے ہیں دار العلوم کی تعریف کرتے ہیں اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں علماء دیوبند کی مدد سرائی کرتے ہیں ان کی قصیدہ خانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بلند القاب اور بہت شاندھار جملے استعمال کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں سکتے سامرین بریلویوں کے اس رویے سے دیوبندیوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہاں بریلویوں کا ضرور بگڑتا ہے بیچاروں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے وہ لوگ بات بات میں ایمان تے خارج ہو جاتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے مسئلے پر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے ایک بریلوی عالم جناب ناصر رامپوری مصباحی نے جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہونے کے باوجود اس اہدنامہ ادارے کی حرکتوں سے کتنے پریشان ہے ناصر رامپوری مصباحی تکفیری وسائق اشرفیہ تحلیل و تجزیہ کے عنوان سے لکھتے ہیں جامعہ اشرفیہ میں تمام پارقین حبد و قرآن و درس نظامی و افتہ و تخصص سے جس وسیقہ غیر قرآنی و غیر حدیثی کی قطعیت و حتمیت پر دستخط لیے جاتے ہیں اس کی شروعات انیس سو انہتر سے ہوئی لیکن بعد میں کچھ ترمیمات کی گئیں اس طرح تین وسیقے وجود میں آئے جن کی تفصیلات اس طرح ہیں وسیقہ انیس سو انہتر اور خصوصیات علیف انیس سو انہتر کے وسیقے میں الگ سے منشکہ لکھ کر اس کی تکفیر یا تظلیر پر کوئی تصدیق نہیں لی جاتی تھی یعنی الگ سے مطن وسیقہ میں اس کا کوئی ذکر احد نہیں ہوتا تھا کہ جو اکابر دووند کی تکفیر یا حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا میں اسے کیا سمجھتا ہوں اس وسیقے میں صرف اتنا ہے کہ میں مذہب اہل سنت کا پابند ہوں اور حسام الحرمین کی تصدیق کرتا ہوں وہ میرے نزدیک حق و ثواب ہے البتہ یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وسیقے میں منشقہ کی تصدیق زمنا ہو جاتی تھی کیونکہ منشقہ بہرحال حسام الحرمین کے اندر مندرج ہے با دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس وسیقے میں صرف حکم اور فتوہ پر تصدیق لی جاتی تھی اس میں فتوہ استفتہ کے مطابق ہے اس پر دستخط لیے جاتے تھے استفتہ واقعہ کے مطابق ہیں یا استفتہ میں مندرج مستفتی کے انظامات واقعہ کے مطابق ہیں اس پر دستخط نہیں لیے جاتے نہیں ہوتی کیونکہ بلا شبہ منقطر سیاق عبارات کے جتنی مصطفتی نے کار چھانٹ کر استفتہ میں درج کی ہیں کفری ہی ہیں جیم اس کے ساتھ اس وسیقے کے اندر مستقبل میں تحقیق جدید اور تبدیلی نظریہ پر بھی کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے نہ ایسے شخص کو اہل سنت خارج کہا گیا ہے اور نہ اس میں خود بخود سند منسوخی اور مصباحیت کل عدمی کی کوئی بات کہی گئی ہے یہ وسیقہ دو ہزار گیارہ تک چلا اسی پر ناچیز رامپوری وزیشان مصباحی وغیرہ کے دستقت ہیں ناچیز کا سن پراغت دو ہزار چھے دو ہزار تیرہ اور خصوصیات دو ہزار تیرہ میں جو نیا اور قدر تفصیلی وسیقہ تیار کیا گیا ہے اس میں کئی اہم ترمیمات کی گئی ہیں لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں کئی طرح کے تضادات بھی درائے ہیں مثلا علیف سب سے پہلے تو اس میں اکابر دوبند پر فادل بریلوی کے الزامات کا بوج ڈائریک طلبہ کے سر ڈالا گیا ہے یعنی بغیر تحقیق ہی ان کے حلق سے یہ اتروا گیا ہے کہ اکابر دوبند فلا فلا کفریات کے واقعی مرتقی ہیں با دوسری ترمیم یہ ہے کہ اس میں منشق کا یا اس کے اردو ترجمہ کو الگ سے نکال کر ذکر کیا گیا ہے اور اس پر الگ سے مستقل تصدیق لی جاتی ہے یہ سراحت اب تک کے وسیقوں میں الگ سے نہیں تھی جیم جب کہ تیسری ترمیم یہ ہے جو سخت تضاد پر مشتمل ہے کہ پوائنٹ نمبر چار گیا ہے اور اس پر دستخط لیے جاتے ہیں لیکن پوائنٹ نمبر چھے میں اسی اہد و اقرار کے خلاف عقیدہ و عمل رہنے اور نکلنے پر خود تعلیم علم جو اس وقت دستخط کر رہا ہے اور یہ اہد لے رہا ہے اس کو صرف خارج اہل سنت کہا گیا ہے اور منوائے گیا ہے اور اس پر بھی اس کے دستخط لیے جاتے ہیں اس تضاد کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مرزا قادیانی کو بھی دینی پیشوہ یا مسلمان ہی مانتا ہے تو ایسا شخص بھی صرف اہل سنت سے ہی خارج ہے کافر نہیں جب کہ یہ اعتقاد اجماع امت کے خلاف ہے اجماع امت یہ ہے کہ وہ شخص خود کافر ہے جو مرزا کی تکفیر نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئے وسیقے میں طلب اشرفیہ سے اجماع امت کے خلاف اعتقاد پر احد لیا جاتا ہے بلکہ اس احد کے مطابق خود طلب اشرفیہ تکفیر منشک کافی کپر القادیانی کی ضد میں ہے یہی نتیجہ اکابر دوبند سے متعلق ہوا کہ اگر کوئی شخص ان کو دینی پیشوا یا کم از کم مسلمان ہی مانتا ہے تو وہ بھی کافر نہیں صرف اہل سنت خارج ہے یہاں طلب اشرفیہ کم از کم جمعی علماء بریلی کے عقیدہ منشک کافی کپر اکابری دوبند کی ضد میں ہے خیر اب اس سے بھی آگے پڑھئے قارئین یہاں اتنی بات ہماری طرف سے یاد رکھیں کہ اہل سنت خارج صرف گمراہ ہوتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نہیں نگلتا جیسے خوارج صرف اہل سنت خارج ہیں مگر مسلمان ہیں اسے یاد رکھئے اور مزید تضاد دیکھئے پوائنٹ نمبر چار میں مذکورہ شخصیات کو مسلمان ماننے پر دوسرے لوگوں کو تو کافر کہا گیا ہے لیکن پوائنٹ نمبر چھے میں جب خود کی باری آئی تو یہ اہد لیا گیا ہے کہ اگر میرا عقیدہ و عمل ایسا نہ نکلا تو میں صرف اہل سنت تے خارج رہوں گا میں اسلام تے نہیں نکلوں گا اس فرق کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کا عقیدہ بدلہ تو وہ کافر ہو جائے گا مگر میں مسلمان ہی رہوں گا اب آپ غور کریں تو ہر مصباحی اور ہر فارغ اشرفیہ بھی دوسرے مصباحی اور فارغ اشرفیہ کے نزدیک غیر ہی ہے تو اس طرح ہر فارغ دوسرے فارغ کے نزدیک کافر ہوا تو آج یہ اہد لے کر اور ایک مصباحی کو دوسرے مصباحی کے ذریعے کافر کھلوا کر اشرفیہ سے نکالا جاتا ہے آسان لفظوں میں کہوں تو جاؤ تم سب کافر ہو ایک دوسرے کی تکفیریں کر کر مصباحی بن رہے ہیں سند و دستار لے رہے ہیں بخدا میں نے انگلیوں پر جبر کر یہ آخری سطور لکھی ہے میرا مقصد تمسکر و استہدہ ہر کتن نہیں صرف یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اللہ و رسول کے محکم راستوں سے ہٹنا ترہ ترہ کی گھٹا ٹوپ زلالتوں میں بھٹکنا ہے اللہ مہدن السراط المستقیم بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامرین اللہ تعالی کے فیصلے آدمی کی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں بریلویوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ جھوٹ بہرحال بولیں گے اس لیے فاطر ہستی نے بھی جھوٹ بولنا ان کی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا ہے یہ لوگ جب تک بریلوی ہیں جھوٹ ہی بولیں گے اور اسی جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے پھر جھوٹ بولیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ ان کی موت تک چلے گا جب علماء حرمین شریفین پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے جھوٹ بول کر فتوہ لیا تھا اور ہم اس فتوے سے رجوع کرتے ہیں اس کے باوجود مرجوع اور منسوق فتوے کو چلانا اور حسام الحرمین کو پرانے کریم کا درجہ دینا بدترین خباست ہے کائنات بریلویت نے شاید تیہ کر لیا ہے کہ چاہے بریلویت پر موت آ جائے خواہ دوسرے باطل فرقے سے تعلق ہو جائے حق کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنا ہے اسی لیے ان کے اداروں میں حافظ شقیہ اور حافظ پذلہ جیسے لوگ تیار ہو رہے ہیں اور ان کی اوقات یہی رہ گئی ہے اولیاء اللہ کو کافر و مرتد کہنے والے کبھی بھی پکے مسلمان نہیں ہو سکتے یہ گارنٹی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين